کون سے دعا کی جائے حضور پاک سنکار دو عالم جب گزندے تھے سواب فرماتے تھے السلام علیکم یادار قوم مؤمنین انہا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم الصادقون و نحن الاسر یغفر اللہ لنا و لکم یہ آپ بھی یہی دعا کیا کہیں سلام کے بعد کیا اللہ علیہ وسلم فرما یعنی کی درجات بلند فرما یعنی کی قبروں میں نور بھر دے گھر میں جو کارین ہیں اگر چھوٹے بچے نے پشاپ کیا اور وہ پشاپ خوش بھی ہو گیا اس کے اوپر مسلح ڈال کے ہم نبار پڑھیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے کوشش کر کے آج کل تو پڑھے اچھے چھے برش ملتے ہیں جن سے دھویا جا سکتا ہے میرا نام عبد الرحمان ہے میں سعود عبریقہ سے ہوں میرے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں اللہ ان کے امتحان نے کامیاب فرمائے دورانِ سائی جب ہم سفا مروہ دور رہے تھے تو کاندے پر جو بیگ لٹکا ہوا تھا اس کی دوری میں جسم کے چند واللچ گئے کوئی پہل نہیں ہے حد ہے کہ کیا داری موڑھانے والا آدمی جس کی آزام کا تلفز بھی ٹھیک نہیں ہے ایسے آدمی کو آزام نہیں دینی چاہیے کیونکہ داری موڑھانا جو ہے یہ تو فسک ہے تو فاسق کا کام تو یہ نہیں کہ وہ آزام دے ہم صائف جانا چاہتے ہیں ہم پر عمرہ لازم ہوگا پھر کر ہوگا چونکہ صائف میں اقات ہے پابسی پہ جب آپ آئیں گے تو احرام باب کی آئیں گے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اگر ان کے لئے عمرہ کریں آپ عمرہ کریں ان کے لئے دعا کریں میرا نام شعائب ہے احرام باننے کے بعد مو سے میں نہ خون کاتا کوئی بات نہیں ہے یہ آسم کبھیل وعدہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی سے براستہ ریاض آ رہے ہیں تو ہم احرام احرام ریاض سے بانے وہ زیادہ بہتر ہیں ورنہ پھر جدے سے بھی بان سکتے ہیں اگر افضل یہی ہے کہ ریاض سے بانے میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ گئے مکہ آیا میں نے غسل کیا احرام کی دونوں شادیں اتار دیں غسل کے بعد دھر پہنی کوئی بات کوئی دم نہیں جو لوگ بھی بزرگ ہیں اللہ اور سب کو سیحت آفیت دے کہتا ہے جی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد احمد رکھوں گا اور اس کو عالم دین بناوں گا اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے وہ سات سال کا ہے اللہ اس کو عالمی بنائیں گے انشاءاللہ اسلام آباد سے فلائی جدہ آ رہی تھی لیکن ہنگامی طور پر کراچی اترنا پڑ گیا جہاز کو اور دیر دن بعد دوبارہ جہاز اڑا میں نے دوبارہ تقریباً آٹھ گھنٹ احرام اتار دیا دم پڑ گئی احرام باندھنے کے بعد آپ نہیں اتار سکتے جب تک کہ حتیٰ کہ قربانی کا جانور حدود حرم میں ذیبہ نہ کیا جائے میری بہن کے اولاد نرین امی اللہ سب کو اولاد نرین اطا فرمائے میری بیگم تقریباً دس سال سے نراد ہو کر میٹے بیٹھی ہے میرا بیٹا بھی ہے میں نے دوسری شادی کر لی مالحال عزیزوں کو رشتہ ڈالوں کے ذریعے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں سبلیغی جماعت کا کام ٹھیک ہے یہ تو آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں دو تین دن کے لیے ساتھ چلے جائیں دیکھیں کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا چوری ڈاکہ سکھا رہے ہیں بھئی تمام انبیاء آلیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں کیونکہ وہ عالم برزق ہے اس لیے بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہ برزقی حیات ہے پاکستان کے تمام بینکوں نے اسلامی بلانچیں کھولی ہوئی ہیں لیکن حقیقتاً وہ اسلامی عمل پر مشارکت اور مزاربت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ پتہ کریں ورنہ بہتر یہ ہے کہ جو بھی المیزان بینک ہے الفلا بینک ہے بینک الاسلامی ہے وہ ٹھیک ہے نماز کی پابندی کے لیے کیا کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں استغفار کریں توبہ کریں کیونکہ نماز تو اسلام اور کفر کا پرک ہے بندہ جب غسم کر رہا ہے تو بعض کتریں بالٹی میں گر جاتے ہیں انہیں پلیت نہیں ہوتی کتروں سے اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ داری والوں سے شادی نہیں کرتی اللہ ان کو ہدایت دے تو بہر حال یہ ہے کہ کیونکہ ان کی تحضیم گریدی ہیں اس لیے ان کو داری والے بلے لگتے ہیں ورنہ یہاں دیکھیں سب داری والے لوگ ہیں ان چار پیار شادیاں کی ہوئی ہیں میرا نام خاجہ زفر حیات ہے میں آنا چاہتا ہوں عمرے پہ اللہ آپ کے لئے آسان کرے میری بیوی کو کالا یا رکاڑ ہے اللہ پاک شفاہ تا فرمائے لَيْسَلْحَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَا شِفَا یہ آیت سو دفع پڑھ کے دم کر کے پھلایا کریں سبا مروہ میں جو سبز لائٹے ہیں ان میں عورتوں کو بھی دوڑنا چاہیے بالکل نہیں مردوں کو بھی نہیں دوڑنا چاہیے تیر پیس چلنا چاہیے میری بہن کی اولاد نہیں ہے اللہ اولاد تا فرمائے میرا بیٹا اب نمازیں نہیں پرتا اللہ اس کو ہیٹایت دے اگر احرام کی کوئی چادریں ہوتل میں پھینک جائیں تو وہاں کے ملازمین لے سکتے ہیں کیونکہ کیا کروگے گرد بھی اٹھاؤگے گندگی مجھے بھی جائیں گی کیا عورت مہباری کے دوران دوسری منزل میں بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتی نیچے جو میدان ہے وہاں بیٹھ سکتی ہے اور وہاں سے بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سے کام پر نظر آتا ہے دوران تواف اگر دو تین چکر کے بعد پھک جائیں تو آرام کر کے پھر اس کو پورا کریں پورا نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیں چھوڑیں گے پھر تواف کرنا پڑے گا آپ کو عورتیں مرگوں کی طرح جنازہ پڑھ سکتی ہیں جنازے پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئیں اگر موجود بیٹھیں ہیں تو پڑھ سکتی ہیں غار سور اور غار ہرہ پہ جانا جائز ہے اللہ تبارک و تعالی عبابِ والدین پر رہم فرمائے میرا نام چودری امتیاز رحمان ہے میں پندرہ سال سے حجاج کی خدمت کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے اور اللہ رزقِ حلال میں برکت دے زیادہ سے زیادہ اس سے خواب پڑھا کریں میری بی 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 مارے اللہ شفاعت آفر بھائیں افتخار بھائی کا دکار دوسرا ہوا تھا لیکن دس ماہ رہنے کے بعد نہ آسکی اللہ پاک اتفاق دے اور وہ آ جائے آپ کے گھر میں کیا عربیک کھانا جائز ہے اللہ ہوا اللہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی برگی کہاں سے آتی ہے اگر وہ برہزیل کی ہے تو پھر میں کھایا گا شاکر حسین وارسی بی مارے اللہ شفاعت دے خناہوں سے بچنے کا طریقہ استغفار پڑھیں اور اللہ والوں کی صحبت افتیار کریں اللہ میری بہنوں کو اللہ ہاتھ مسلمان کی بیوی جو ہے صاحب اولاد کریں میرا بیٹا طالب العلم ہے لیکن پڑھائی میں تن کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے اہلیہ محترمہ کی دو دن سے صحیحت بہت خراب ہے دماغی مسئلہ ہے یہاں پر بڑے اچھی ہستالے ہیں اور اس میں بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں ہاں دا کے دکھا دیں دوائی دے دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے مورنہ عبدالحفیظ مکی صاحب جائیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں وہ میں نہیں ہوں انہوں نے ویسے نام کے صاحب مکی رکھ دیا تھا پرناہ وہ ملک عبدالحفیظ کہنا تھے بہت بڑے عالم تھے گزرم سے اللہ ان سے رحمتیں فرمائے ہمارے عزیزوں کی بیٹی عالم حافظہ رشتانی میں اللہ کرے گا مل جائے گا انشاءاللہ ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے یہ معنی نہیں کہ ایک لاکھ نماز ادا ہو گئی بہت حال میں نے پہلے کام کیا تھا ہوتل کا نقصان ہو گیا اب اور کام کر رہا ہوں اللہ برکتے استغفال بیادہ پڑھا کرو اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد ان کا ماں صلیتا علیہ ابراہیم وعلیہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا عیو یا قیوم یا دل جلال والکرام یا الہنا الہ کل شئین الہ واحداً لا الہ ادلان اللہم انترم یسر لکل عصیر وانتہ لکل شئین قدیر اللہم یسر امورنا اللہم یسر امورنا فوجہم منائک دے حاجاتنا یا قاضی الہاجات یا سمید دعا یا مستجیب الدعوات یا فارج الہم یا قاشف الغم یا مجیب دعوت المستقین یا رحمان الدنیا والآخر ورحیم ووا فرحمنا برحمد انتہلین ابحار رحمد انتہلین اللہم منصر لیسلام والمسلمین اللہم اعزل لیسلام والمسلمین اللہم منصر الكشبیویین والفلسطینیین اللہم محلک اعداق اعداد دین اللہم اندر علیہم باسکاللدی لا یردو ان القوم المجرمین یا اللہ سب کی حاضری مندور فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء اطاف فرما بے اولادوں کو اولاد اطاف فرما قرض داروں کے قرض اطاف فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں اطاف فرما یا اللہ ہم مانگنا بھی نہیں جانتے بغیر مانگے اطاف فرما ربنا تقبل منا انکہ انتو الصمیح العلیم وطبالینا انکہ انتو تواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلی وصحابی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وظلی